واو بھائی ریڈ ہلک فائنلی ہمیں دیکھ گیا کیپٹن آمریکہ بریو نیو ورلڈ کے نئے ٹیلر میں آپ نے دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو اچھی باتیں نہیں دیکھا تو چلو کوئی بات نہیں اس کے ٹیلر پر بات کرتے ہیں صبحی فائنلی کیپٹن آمریکہ بریو نیو کا دوسرا ٹیلر آ گیا ہے جس میں ہمیں ریڈ ہلک کو پورا دکھایا گیا ہے اور ٹیلر پورا کا پورا سیریس ایشو پر لگ رہا آئے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس ٹیلر سے کچھ امیدیں لگائیں جس طرح ہم نے ایم سیو کی پچھلی کچھ مووی سے لگائی تھی بٹ یقین کرو کہ ٹیلر لکس امیزنگ جس طرح کہ سیم ویلسن کیپٹن آمریکہ کے شورٹ ہیں وہ بہت ہی دھاسو ہیں اور ٹیلر سے اندازہ لگ رہا ہے کہ ایکشن پیک پر ہوگا اس فلم کا تو چلو پہلے ٹیلر کو ایکسپرینٹ کرتے ہیں جو اپنے پہلے ٹیلر سے تھوڑا اپگریڈڈ ہے سو بس جس روکیسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب کریں آپ پتہ نہیں کیوں چینل کو سبکرائب نہیں کرتے روکیسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لاسٹ اپ دیکھیں آئی سیا بریڈلی سے جو شاید پہلا بلیک سپر سولجر تھا اور اس نے 1915 کے ٹائم آفریکن آمریکن کورین وار میں حساب لیا تھا اور لڑا تھا تو جنگ ختم ہونے کے بعد اس کے ساتھ آمریکن گورنمنٹ بہتی برے طریقے سے پیش آئی مطلب کہ اس کو بہتی برے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا پہلے تو قید رکھا گیا اور پھر اس کے بعد اس پر ایکسپریمنٹ کیے گئے وہ بھی تیس سالوں تک اور شاید اسی وجہ سے وہ اب نیگٹیو بن گیا ہے مطلب کہ اب اس کو زیادہ اپنے ملک سے لگاؤ نہیں ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ جو وائٹ پیپل ہیں انہوں نے اس سے زیادتی کی ہے کے کلر کو لے کر مطلب بریڈلی ریسزم کا شکار ہوا تھا اور اس ٹیلر میں جو یو ایس سی نے یہ بات کہا ہے مطلب بریڈلی نے پہلے یو ایس سی کے پریزنٹ پر اٹیک کیا تھا جس پر اس کو اریسٹ کیا گیا دین اس کے پاس آتا ہے سیم ویلسن اور پھر اس سے سب کچھ پوچھتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بریڈلی اس کو کچھ بھی نہیں بتاتا بٹ اس کو سعودان کرتا ہے کہ شاید کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ اور اسی کی وجہ سے وہ آتا ہے یو ایس سی کے پریزنٹ کے پاس جو اس ٹائم ہوتا ہے تیوڈس روس اور پھر اس کے بعد سیم ویلسن اسی اٹیک کی انویسٹیکشن کرتا ہے اور یہاں پر روس بھی انویسٹیکشن کرتا ہے جس میں روس کی ایک سیکرٹری ہے اب بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایجنٹ ہے یہاں پھر اس کو بوڈی گارڈ بھی کہہ سکتے ہو یو ایس اے پریزنٹ کی اسپیشل بوڈی گارڈ ہے ایکچلی میں یہ سابرہ ہے جو اسرائیلی گورنمنٹ کے لیے کام کرتی ہے پہلے تو وہ اسرائیلی گورنمنٹ کے لیے کام کرتی ہے اس کے بعد اس کو پروموشن مل جاتا ہے یا پھر وہ خود ہی ایجنسی جوائن کرتی ہے موساد بٹ ایم سیو میں اس کا کریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ رٹ بیٹ سریف ہے تھوڑا نام عجیب ہے مگر مین بات کے یہ بلیک ویڈو بھی رہ چکی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ریڈ روم میں بھی رہ کے آئی ہو اور اب یہ پریزنٹ روس کے ساتھ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو روس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے واپس ٹرلر کی بات کریں تو اٹیک کے بعد سیم روس کے پاس آتا ہے اور روس کو کہتا ہے کہ دشمن آپ کے گھر میں ہے اور میں اس کو اکھاڑ کے پھیکوں گا جس پر روس اسے کہتا ہے کہ تم سٹیو روجرس نہیں ہو سیم بھی جواب میں کہتا ہے کہ ہاں میں نہیں ہوں اور پھر اس کے بعد سیم کیپٹن امریکہ کے کچھ شورٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ بہت ہی فادو ہیں اسپیشلی سپرسونک لینڈنگ یقین کرو کہ بہت ہی کول ہے اس طرح کی لینڈنگ ہمیں آج تک ایم سیو کی کسے سپر ہیرو کی نہیں دیکھنے کو ملی ہے یہاں تک کہ آئرنمنٹ کی بھی نہیں اس کے بعد ٹرلر کے ایک شورٹ میں دیکھتے ہیں سیلشیل کا ہاتھ یہاں پھر فنگر کہہ سکتے ہو یہ دیکھتا ہے مطلب ہے اس ایریا میں کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہاں پوری آرمی آگئی ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں اچھا فادو والا ایکشن دیکھتا ہے وہیں پر ویسے وہ شورٹ بھی بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں پھر ہمیں ایک نیرےڈ سنے دیتا ہے مجھے لگتا ہے وہی بندہ ہے جو کہ ان کے اگینسٹ ہے اور یہ پچھلے ٹیزر میں بھی دیکھا تھا کہ وہ سیم کے اگیسٹ ہوتا ہے اور وہ لڑتا بھی ہے پھر سیم کا ڈالا ایکسنے کو ملتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جو کٹ پتلیوں کی طرح نچا رہا ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ یہاں پر یہ ساری چال جو چل رہا ہے مطلب جو کٹ پتلی کی طرح نچا رہا ہے سب کو وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہ دی لیڈر ویلن ہے اور مین ویلن بھی یہی لگتا ہے مجھے کیونکہ ریڈ ہلک تو مین ویلن نہیں ہو سکتا اور شاید دی لیڈر کی وجہ سے ہی ریڈ ہلک جو ہے وہ کیپٹن امریکہ سے لڑ رہا ہے ٹرلر کے آگے بھی اچھا ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے اور کچھ گلمس جس میں یہ سابرا بھی لڑتی نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد روز کا ٹرانسفرمیشن دیکھتے ہیں ریڈ ہلک میں اور سچ کہوں تو وہ ریڈ ہلک کی انٹری بہت ہی امیزنگ ہے پھر سیم کیپٹن امریکہ بھی بڑے جوش کے ساتھ کہتا ہے کہ آجا روک کے دیکھا پھر ریڈ ہلک بھی اس پر آگ سے جلی ہوئی کار مارتا ہے پر سیم کا پورا کا پورا سوٹ جو ہے وہ وابرینیم کا بنا ہوا ہے تو وہ اس کار کو دو حصوں میں کار دیتا ہے جو سب سے بڑی آسین تھا اس ٹرلر میں اور یہی پر ٹرلر ختم ہوتا ہے سو یہی ٹرلر تھا جو کہ پہلے ٹرلر سے تھوڑا اپگریڈ کیا گیا ہے اس میں ریڈل کو فل دکھایا ہے اور ابھی بھی مین ویلن دا لیڈر کو چھپا کے رکھا ہے اور یقین کرو ٹرلر دیکھنے کے بعد میں نے ایسا فیل کیا ہے کہ وہ پرانا جو ایم سیو تھا اس کی وائب آ رہی ہے اس ٹرلر سے it's good for ایم سیو بیکوز یہاں ایم سیو نے اس فلم میں اسٹوری پر کام کیا ہے کہ اسٹوری اچھی ہے جنگ تو ہو رہی ہے پر یہاں یو ایسے پریزنن کے پاس ایک سپر نیچرل پاور ہے اور وہ خود اس جنگ میں لڑ رہا ہے ورنہ ایسا نہیں ہوتا ایکشن کی بات کرنا تو ایکشن ایک دم بڑی آئے ویسے ہی جیسے سٹیو رجرز کیپٹن آمریکہ کی موویز میں ہوتا تھا جن کے ایکشن سینز آج بھی اگر دیکھو گے تو ایک الگی مزا دیتے ہیں اور یہاں پر بھی ایسا ہی فیل ہو رہا ہے بہت سارے ایکشن سینز ریویل کر دی ہیں اس ٹیلر میں آئی ہوپ کہ کچھ تھیٹرز کے لیے بھی بچا کے رکھا ہو ویسے ایم سیو اس چیز میں ماہر ہے وہ اوڈینس کے لیے تکڑے ایکشن سینز رکھتا ہے تھیٹرز کے لیے اوارال اٹس امیزنگ ٹیلر ہائپ نہیں رہی ہے ایم سیو کی موویز کی بٹ ڈیڈ پول اینڈ وولورین کے بعد تھوڑا بہت ایکسپیکٹیشن لگا سکتے ہیں دیکھائی ہوگا آپ نے بھی تو آپ کمنٹ سکتے بتائیں کہ آپ کو یہ ٹیلر کیسا لگا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور پلیز چینل کو ضرور سبکرائب کریں